السلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ دعا کرتی ہوں جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں شاد رہے ہیں آدمی آپ کے لئے بڑی فیورٹ سی دو ریسی پیز لے کر آئیں چلیں آئیں بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چار بوائل آلو لیے ہیں اس کے لئے اب ہمیں چاہیے تھوڑا سا کٹاوہ دھنیا ایکو ٹی وی میرچ ہاف تی سپون نمک زیرا ہاف تی سپون یہ ہے جی اورنگو پاورڈر میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی یہ ہری میرچ کا ٹی وی گرم مسالہ اور چاٹ مسالہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں تھائیم لیز کہلاتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ نے ڈالنے ڈالنے ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے تھوڑا سا سب سے پہلے ہم آئل میں تھوڑا سا زیرا ایٹ کریں گے ہم زیرے کو تھوڑا سا ساتے کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے اس کو ساتے کرنے کے بعد اب ہم اس میں کو ٹی وی میرچ ڈال دیں گے سارے سپائسیز اب ہم نے باری باری ڈال دینا ہے اب اس میں ہم نے ڈال دی ہری میرچ کا ٹی وی ایک ادد ہری میرچ چاہیے اور نمک کالی میرچ پاورڈر ہاف تی سپون کی مقدار میں نے آپ کو بتا ہی وہ ساری ہم ڈالتے جائیں گے چاٹ مسالہ گرم مسالہ سب کچھ ہم نے اس میں ایٹ کر دیا اس کو تھوڑا سا ہم مسالے کو فرائی کریں گے اب اس میں ہم میش کیے ہوئے آلو ڈال دیں گے آلو ڈال گے اچھی طرح تھوڑا سا اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے تاکہ مسالہ اچھی طرح آلو میں مکس ہو جائے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے اور یہ ہرا دھنیا ڈال دیا ہم نے ہرا دھنیا بھی مکس کر کے پھر تھنڈا ہونے دیں گے اس کو تھوڑی دے اب ہم نے بریڈ جو ہے اس کے کورنر جو ہیں وہ کٹ کر لی اور اس پر ہم نے یہ سپریڈ کر دیا اور اس پر تھوڑی سی چیز ایڈ کر دیا چیز ایڈ کرنے کے بعد دوسرا سلائس اوپر رکھ کر ہم نے آئلنگ کی ہے دونوں سائٹ پر آئلنگ کرنے کے بعد آپ اسے سینڈوچ میکر میں رکھ کے ٹو تو ٹری منٹ جو ہے وہ جو ہے سینڈوچ میکر میں رکھنے کے بعد ہم اسے جو ہے وہ آپ کے سینڈوچ جو ہے وہ تیار بچے بڑے سب کے فیوریٹ ہیں کیچپ مائنیز کے ساتھ سرف کیجئے چلیں آئیں دوسری ریشب کی طرف ہم نے چکن کو کر لیا کالی مرچ نمک ڈال کے بوائل اور ہم نے لیا ہاف کپ مائنیز لیں گے ہاف کپ مائنیز کے بعد ہمیں چاہیے بن گوبی اور شملہ مرچ ایک چھوٹی شملہ مرچ لے لیں کالی مرچ لے لیں اور چکن کو جو ہے وہ آپ نے اس طرح ریشے کر لینے ہیں نمک چاہیے آپ کو اور یہ مائنیز ان سب چیزوں کو نک کر لیں بریٹ کے سلائس جو ہیں ان کے جو کورنر ہیں وہ کٹ کر لیں اب اس کو جو ہے آپ نے بریٹ پر سپریٹ کرنا ہے سیکنڈ سلائس جو ہوگا اس پر آپ نے ہلکا سا کیچپ لگانا ہے اور اس کو جو ہے آپ نے کٹ کر لینا ہے بڑے ہی مزیدار لائٹ ویٹ سے شام میں کھائیں مہمان آجیں اچانک جھپٹ تیار دعا میں یاد